ایران نے اسرائیل پر مزائلوں سے حملہ کر دیا تلبیب کی فضاؤں میں ایرانی مزائلوں کی بارش کو اسرائیلی دفاع نظام سے روکنے کی کوشش وادی اردن اور مقوضہ بیت المقدس دھماکوں سے گونج اٹھے اسرائیل کی جانب سے ابھی تک مزائل حملے میں نقصان کی تفصیل سامنے نہیں آئی ایرانی پاسداران انقلاب نے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیل پر مزائل حملہ حسن نصراللہ اور اسماعیل ہنیا کی شہادت کا بدلہ ہے اگر سہیونی ریاست نے ایران پر حملہ کیا تو تباہ کن حملوں کا سامنا کرنا پڑے گا مزائل حملے کے بعد اسرائیل کی ایران کو سنگین نتائج کی دھم کی ایک بیان میں کہا ایران کو حملے کی بھاری قیمت چکانا ہوگی جوابی حملے کے وقت اور جگہ کا تائین ہم کریں گے اسرائیل پر ایرانی حملے کے بعد سلامتی کاؤنسل کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا امریکی صدر جو بائیڈن نے امریکی فوج کو اسرائیل کی طرف آنے والے ایرانی مزائلوں کو مار گرانے کا حکم دے دیا وائٹ ہاؤس اجاری بیان میں کہا کہ امریکی صدر جو بائیڈن اور نائب صدر کیاملہ ہیرس وائٹ ہاؤس سیچوئیشن روم میں موجود ہیں اور امریکی فوج کو اسرائیل کا دفاع کرنے کا حکم دیا گیا ہے اراک کے مضاہمتی گروپ نے امریکہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ نے ایران پر حملوں میں اراقی فضائی حدود استعمال کی تو امریکی فوج کو نشانہ بنائیں گے سربرا اقوام متحدہ اندونیو گوٹریس کی مشرق وستہ تنازے میں اضافے کی مزمت ایک بیان میں کہا کشیدگی میں اضافہ مشرق وستہ تنازے کو وسیع کر رہا ہے سیکیٹری جنرل اقوام متحدہ کے بیان پر اسرائیلی حکام چراخپا بیان کو قابل مزمت قرار دے دیا ارب میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے اسرائیل پر مزائل حملے سے کچھ دیر پہلے سفارتی چینل سے امریکہ کو آگاہ کر دیا تھا ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کے فائر کیے گئے اسی فیصد مزائلوں نے کامیابی سے اہداف کو نشانہ بنایا اسرائیلی ایف تھرڈی فائیو جہازوں کا اڈا نیو ٹم بھی ایرانی اہداف میں شامل تھا اسرائیلی حکام کے مطابق ایران نے دو مرحلوں میں دو سو کے قریب مزائل داغے شامی فوج کے مطابق جنوبی شام کی جانب سے کی گئی ایرانی مزائلوں کو اسرائیلی فضائی دفاع نظام نے مار گرایا اسرائیل پر ایرانی مزائل حملے سے کچھ دیر قبل طلبی میں نامعلوم حملاوروں کی فائرنگ آٹھ اسرائیلی حلاق متعدد زخمی اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نے دونوں حملاوروں کو مار گرایا فائرنگ کرنے والوں کی شناختہ حال جاری نہیں ہو سکی اسرائیلی فوج کی غزہ کے پناہ گزین سکولوں پر بمباری چوبیس گھنٹوں میں ایک ہی خاندان کے تیرہ افراد سمیت مزید سنتیس فلسطینی شہید اماس کے خان یونس میں اسرائیلی فوج پر حملے کئی اسرائیلی فوجی حلاق اور زخمی اسرائیلی تیاروں کا شام میں بھی حملہ خاتون صحافی سمیت تین شہری جانبہق عراق کے بغداد ایپورٹ کے قریب امریکی اڈے پر تین راکٹ فائر کیے گئے یمنی حوسیوں نے ایک اور امریکی ڈرون ایم کیو نائن ڈریپر مار گرائیا تلبیب اور الات میں اسرائیلی فوجی پوسٹوں پر بھی ڈرون حملوں کا دعویٰ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کے دیوالیہ ہونے کی خواہش کرنے والوں کا منصوبہ ناکام ہو گیا ترقیقہ جو سفر دو ہزار اٹھارہ میں رکا تھا وہیں سے دوبارہ شروع ہو گیا قوم نے گزشتہ ورسوں میں ایک گروہ کی نا اہلی کے باعث مشکلات کاٹی کی کم ترین سطح 6.9 فیصد پر آ گئی اتنی شرع کم ہونے سے عام آدمی کو ریلیف ملے گا پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں بھی مسلسل کمی سے عوام کو ریلیف مل رہا ہے شرع سود کم ہونے سے ملک میں کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا آئیم ایف وگرام سے معیشت میں مزید استحکام آئے گا پہلے دن سے عوامی ریلیف کے لیے اخدامات کو اولین ترجیح بنایا جو موجودہ چیف جسٹس ایسے کہنا کہ میرا کوئی آپ کا پرسنل سپسیفک اعتراض ہے سر وہ بھی افسوس کے ساتھ پلوچستان کے چیف جسٹس ہے وہ چیف جسٹس جس نے ہمیں فیض آباد درناکہ کیس دیا وہی چیف جسٹس جو آج کہتا ہے کہ میں پارلمان کو مانوں گا میں آئین کی مانوں گا but the point is don't pretend that i have a person specific agenda you have a person specific agenda and it is an anti-justice faiz isa agenda i hold both justice faiz isa and munsoor ali shah in the highest regard more so than anybody else and i do not have to appear before that i do not have to keep them in my favor for my cases to be heard i do not have to keep them in my favor to ensure that for the next three years or the next five years my practice grows but i will always for the rest of my life honor these two individuals because in کے دور میں وہ ہوا جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا چیف جسٹس قاضی فائز isa آئینی عدالت میں بیٹھیں یا جسٹس منصور علی شاہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں آئینی ترمیم سے متعلق میں موجودہ چیف جسٹس کے لیے جدوجہد نہیں کر رہا میرا نہیں آپ کا ایجنڈا کسی خاص شخصیت کے لیے ہو سکتا ہے چیون پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا بلوجستان ہائی کورٹ بار اسوسییشن سے خطاب کہا قاضی فائز isa وہی چیف جسٹس ہیں جو کہتے ہیں میں پارلیمان اور آئین کو مانوں گا بلاول نے کہا وہ جسٹس منصور علی شاہ کا بھی بڑا احترام کرتے ہیں پہلی بار چیف جسٹس قاضی فائز isa اور جسٹس منصور کے زمانے میں امید نظر آ رہی ہے ہم نے تیس سال کی جدوجہد کے بعد یہ فیصلہ لیا کہ آئینی عدالت بنے ملک میں کسی کو مقدس گائے نہیں بنانا چاہیے کیا آپ یقین دلائیں گے کہ پوری اٹھارویں آئینی ترمیم اڑانے کی دھمکی نہیں دی جائے گی آپ کسی وزیراعظم کو نکالیں اور ہم چھو تک نہ کر سکیں ووٹنگ کرائی ہی اس لیے جاتی ہے کہ ووٹ گنا بھی جائے ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ تم باز امیر نہیں ہو کسی کے ضمیر کا معاملہ تیہ کرنا مشکل ہے جو لوگ پارٹیاں بدلتے ہیں انہیں ضمیر والا سمجھیں یا نہیں چیف جسس قاضی فائزیسہ کے آرٹیکل 63 نظر ثانی کیس میں ریمارکس کہا کسی جماعت کا رکن پارٹی سربراہ کو پسند نہ کرے اور ہٹنا چاہے تو کیا کیا جائے اگر ارکین کا ووٹ گنا ہی نہیں جا سکتا تو کیا کیا جائے گا ایڈیشنل اٹرنی جنرل نے کہا 63 تشریح کے فیصلے میں ڈی سیٹ کرنے کا حکم نہیں ہے کہا گیا ہے کہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا چیف جسس نے سوال کیا کہ جب آئین واضح ہے تو اس میں اپنی طرف سے کیسے شامل کیا جا سکتا ہے ادم اعتماد میں اگر ووٹ گنا ہی نہ جائے تو وزیر آزم کو نہیں ہٹایا جا سکتا برطانیہ میں حال ہی میں ایک جماعت نے اپنے وزیر آزم تبدیل کیے اس دوران جماعت نے ہاؤس میں اکثریت بھی نہیں کھوئی سپریم کورٹ بار کے وکیل شہزاد شوکت نے کہا کہ یہ فیصلہ آئین دوبارہ لکھنے جیسا ہے سپریم کورٹ بار اسوسییشن اور پیپلز پارٹی نے حکومت کی رجلسانی اپیل کی حمایت جبکہ پی ٹی آئینے رجلسانی کی مخالفت کی ہے کیس کی مزید سماعت آج ہوگی جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور شاہ کا انکار جسٹس نئی مختر افغان 63 اے نزسانی کیس کے بینچ میں شامل جسٹس کمیٹی اجلاس کے منش جاری جسٹس منیب اختر کے انکار پر جسٹس منصور کا نام چیف جسٹس نے تجویز کیا جسٹس منصور نہ جسٹس کمیٹی اجلاس میں آئے نہ بینچ میں بیٹھنے کی ہامی بھری چیف جسٹس بولے اب جسٹس نئی مختر افغان کے علاوہ کوئی آپشن نہیں وہ دوسرے جسٹس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے تیریک انصاف کے سینیٹر بریسٹر علی زفر نے آرٹیکل 63 کی تشریف پر نزسانی بینچ کو غیر آئینی قرار دے دیا میڈیا سے گفتگو میں کہا آج کے بینچ میں جسٹس منیب اختر نہیں تھے جب تک جسٹس منصور علی شاہ بینچ تشکیل کرنے والی کمیٹی کا حصہ نہیں بینچ قبول نہیں بانی پی ٹی آئے کو بھی بینچ پر تحافظات ہیں آج بلکل یک طرفہ بحث ہوئی پیسلے کا دفاع کرنے کے لیے کوئی جج موجوج نہ تھا جبکہ ججمنٹ میں لکھا گیا اور بابر آزم نے پاکستان ٹیم کی کپتانی سے مصطافی ہونے کا اعلان کر دیا ایک بیان میں کہا بطور کھلاری کردار ادا کرنے پر توجہ دینا چاہتا ہوں کپتانی اچھا تجربہ تھا لیکن ورکلوڈ میں اضافہ ہو گیا تھا